اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِن نَبِيٍ مُرْسَلٍ اَوْ كِتَابٍ مُنزَلٍ اَوْ حُجَّتٍ حُجَّتٍ لَازِمًا اَوْ مُحَجَّتٍ قَائِمًا صلوات پڑھیں محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد وعال جل نیجل بلاغہ خطبہ نمبر ایک درس نمبر گیارہ یہ جو حصہ چل رہا ہے ایسے کہتے ہیں کہ نبوت عامہ کی بحث نبوت عامہ کی بحث ہے کہ تمام انبیاء کے حوالے سے جو گفتگو ہو تو اسے نبوت عامہ کہا جاتا ہے خاص نبی کے حوالے سے جب گفتگو ہو تو وہ نبوت خاصہ ہے خاصہ نبوت خاصہ ہے نہیں جیسے جناب عیسیٰ کی گفتگو کریں رسول خدا کی گفتگو کریں ٹھیک امام فرماتے ہیں وَلَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ کبھی بھی خداوند عالم نے انسانی معاشرے کو خالی نہیں کیا کہ وہ پیغمبر کے بغیر ہو یا نبی کے بغیر ہو یا کتاب کے بغیر ہو یا حجتِ لازمہ کے بغیر ہو یا روشن راہ کے بغیر ہو ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور ٹھیک پیغمبر کا اگر وفات پا گئے تو ان کے جانشین امام ہے ٹھیک اگر امام گیبت میں ہے تو علماء اس کی نائب ہیں وہ حجت ہیں علماء انہوں نے حجت ہیں ٹھیک بس یہ کبھی خداوند عالم نے انسانی معاشرے کو خالی نہیں کیا کہ پیغمبر سے نازل ہونے والی کتاب سے حجتِ لازمہ سے راہ روشن سے خالی ہو جائے بس انسانی معاشرہ محتاج ہے کہ اس کی ہدایت ہو دائمی طور پر تو خدا نے بھی رہا نہیں کیا معاشرے کو اور لازمی طور پر تربیت ہو اس معاشرے کی انبیاء آئمہ علماء کتابیں یہ حجتیں ہیں یہ حجتیں ہیں تاکہ انسانی معاشرہ کمالاتِ حقیقی سے سیراب ہو جائے سیراب ہو جائے اخلاقی فضائل سے سیراب ہو جائے بس حجتِ خدا مقصود اور مطلوب تک پہنچاتی ہے اور خدا نے کسی بھی ٹائم پر حجتِ خدا سے یہ زمانہ خالی اب یہ ذہن میں رکھئے گا یہ حجتِ خدا یہاں پیغمبر کی صورت میں ہوگی یا نبی کی صورت میں ہوگی یا امام کی صورت میں ہوگی یا کتاب کی صورت میں ہوگی یا علماء کی صورت میں ٹھیک ٹھیک ایسے پیغمبر ایسے پیغمبر جنہوں نے حق پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی لوگوں کی قلیل تعداد کی وجہ سے نہ ہی ان کو فرق پڑا ایسے پیغمبر جنہوں نے حق پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی یعنی مقصر نہیں بنے مقصر نہیں بنے لوگوں کی قلیل تعداد کی وجہ سے نہ ہی ان کو کوئی فرق پڑا کہ کم لوگ تھے امام حسین کے ساتھ 105 کا لشکر تھا لیکن امام ملکے دشمن کے خلاف قیام کیا امام بس یہ امام نے اکٹھا کیا سب کو ملکوتی نگاہ سے سب کچھ دکھایا اور اکٹھا کر کے یزیدیت کو شکست دی بس اکثر جٹلانے والوں نے پیغمبروں کو اپنی رسالت سے روکا نہیں جٹلانے والے اکثر تھے ماننے والوں کی تعداد کم تھی جٹلانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود پیغمبروں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی کہ قرآن کریم نے کہا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کسیر کتنے کم گروہ ہیں جو گالب ہو جاتے ہیں کسیر گروہ مکہ میں بہت کم ایمان لانے والے لوگ تھے رسول خدا تنہا تھے ٹھیک کہ قرآن کریم نے کہا کہ جھٹلانے والوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو انہیں میرے حوالے کر دے ذرنی والمکذبین میرے حوالے کر دے رسول خدا جب مکہ میں تبلیغ کرتے تھے اکیلے تھے لہو لہان ہو کے آتے تھے زخمی ہو کے آتے تھے لیکن رسول خدا کی بات لوگوں پر تاثیر کرتی تھی کہ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یہ جادوگر ہے اس کی وجہ سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے اسلام قبول کر لیتی ہے الگ دین اپنا لیتی ہے بس یہ جادوگر ہے سورہ مزمل نے کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے یہ تاثیر ہے نماز شب سہر خیزی کی تاثیر ہے یہ نماز شب جو پڑتا ہے خدا کی بارگاہ میں جوڑتا ہے اس کی وجہ سے اس کی بات میں تاثیر ہے تیرا رات کو جوٹنا ہے تجھے بڑا مضبوط کرے گا اور تیری بات کو بڑا مضبوط کرے گا ٹھیک من سابقن سمی لہو من من بعد بادہو او گابرن ارفہو من قبلہو ان پیغمبروں نے اپنے بعد آنے والوں کی بشارت دی اور پہلے والے پیغمبروں نے ان کی معرفت دلائی بس پیغمبر کے دو کام رسالت کے دو جز ہیں آپ یہ کہہ دیں اول کہ وہ پہلے والے پیغمبر کی کیا کرے گا تصدیق کرے گا دوسرا بعد والے پیغمبر کی بشارت دے گا یہ دو کام یہ اس کی رسالت کے جز ہیں کہ دو کام کریں گے ہی کریں گے لیکن رسول خدا کی ایک خاص اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے رسول خدا کی بشارت دی یہ رسول خدا پس جس طرح جناب عیسیٰ نے اپنے پہلے نبی کی بھی تصدیق کی اور اپنے بعد والے نبی کی بھی بشارت دی قرآن کریم میں ہیں چند آیات میں پڑھتا ہوں ایک آیت یہ ہے ہم نے کسے دی انجیل عیسیٰ علیہ السلام یہ کون سی انجیل ہے وہ کون سی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے توریت بس کتاب تصدیق کرنے والا ہے نہیں نبی تصدیق کرنے والا نبی یعنی جناب عیسیٰ تصدیق کرنے والے ہیں جناب موسیٰ کی پیغمبری کی نبوت کی اسی طرح اپنے بعد آنے والے نبی کی بھی بشارت دی کیا کہا مبشرا برسول میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اسم ہو احمد جس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرد ٹھیک بس یہ دو کام ہیں پیغمبروں کے پہلا کام کہ تصدیق کرنا پہلے والے کی اور بعد والے کی کیا دینا بشارت دینا اب آتے ہیں امام نبوت عامہ سے نبوت خاصہ کی جانے کیا فرماتے ہیں اللہ ذالک نسلت القرون و مذہت الدہور و سلفت العابا و خلفت الانبا ابنا اسی اسی سنت خدا پر صدیاں گزریں زمانیں گزریں آباؤ اجداد کی جگہ پہ بیٹے جانشین ہوئے معاملہ کہاں تک پہنچا اِلَا اَن بَعْسَ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کا زمانہ آ گیا کہ خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے عنوان سے محبوس فرمایا لِعِنْجَازِ عِدَتِهِ وَإِطْمَامِ نُبُوَتِهِ تاکہ وہ اپنے اہد کو پورا کریں تاکہ وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کریں نبوت کے سلسلے کو ختم کریں کامل کریں بس رسول خدا کی تمام انبیاء پر فضیلت ہے اسی طرح رسول خدا کی امت کی ساری امتوں پر فضیلت ہے اسی طرح رسول خدا کی کتاب کی ساری کتابوں پر کیا ہے فضیلت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد ہر نبی نے رسول خدا کی بشارت دی یہاں تک کہ معاملہ جناب عیسیٰ تک آیا انہوں نے بھی رسول خدا کی بشارت دی نام بتایا مشہورتن سماتہو کریمن میلادہو رسول خدا پیدا ہوئے کہ ان کی نشانیاں مشہور تھیں یہودی بھی جانتے تھے عیسائی بھی جانتے تھے ہم پڑھ کے آئے ہیں سور بکرہ میں کہ وہ رسول خدا کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے مشہورتن سماتہو رسول خدا کی نشانیاں مشہور تھیں ان کی ولادت بھی کرامت والی تھی ان کی ولادت سے بھی معلوم تھا کہ کون ہے مثال کے طور پہ ان کے پیدا ہونے سے مجوسیوں کا آتش قدا کیا ہو گیا آپ بجھ گئے بس کیا نشانی تھی کہ ایک ایسا خدا کا عبد آ رہا ہے جو توحید کو پورے جہاں میں عام کرے گا شرق کو ختم کرے گا شرق کو ختم کرے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے شکم سے ایک نورانی چراغ نکلا جس کی وجہ سے شام کے محل منور ہو گئے ٹھیک بس مشہورتن سماتہو رسول خدا کی نشانیاں مشہور تھیں ان کی ولادت کرامت والی تھی سب کو معلوم تھا کہ یہ نشانیاں ہیں اس وقت جب رسول خدا مبوس ہوئے اس وقت حالات کیا تھے اس وقت کے حالات اہل الارض نہ کہ صرف مکہ کی صورتحال پورے جہاں کی صورتحال وَأَهَلُ الْأَرْضِ يَوْمَ اِذِن مِلَلُ الْمُتَفَرِّقَتُن اہلِ زمین اس وقت مختلف فرقوں میں پڑے ہوئے تھے مختلف فرقوں میں پڑے ہوئے تھے وَأَهْوَاُن مُنْتَشْرَتُن ہر ایک کی خواہشات الگ الگ تھیں ترائِقَتُن متشتتتُن ان کے الگ الگ طریقے تھے کوئی جو ہے خدا مخلوق کو خدا بنا رہا تھا مخلوق کو خدا بنا رہا تھا لکڑیوں کے بتعمیر کر کے یا پتھروں سے تراش کے انہی کو خدا بنا رہے تھے یا بعض یہودی اور عیسائی جناب عیسیٰ اور جناب عزیر کو کیا کر رہے تھے خدا کا بیٹا مان رہے تھے مخلوق خدا کو اَوْ مُلْحِدُن یا بعض مُلْحِد تھے مُلْحِد یہ نہیں کون سے ملہدینی جو نہ توحید کو قبول کرنے والے نہ ابتدا کو قبول کرنے والے نہ معاد کو قبول کرنے والے نہ قیامت کو قبول کریں نہ توحید کو قبول کریں اسے کہتے ہیں مبدع اور معاد ملہدینی کسی چیز کو قبول نہ کرنے والے بعض آتش پرست تھے بعض بت پرست تھے بعض یہودی تھے بعض عیسائی تھے بعض سرگردان تھے اس دوران رسول خدا ہے اور رسول خدا نے ایسا موجزہ کیا کہ ایک صحابی حارس ابن مالک کیا کہتا ہے وہ شخص جو مشرق تھا بتپرست تھا وہ رسول خدا کے درس کو سن کے کہہ رہا ہے کہ انی انظر اللہ الرحمن میں خدا رحمان کو دیکھ رہا ہوں عرش خدا رحمان کو دیکھ رہا ہوں رسول خدا نے ایسا بدلہ معاشرے کو کہ یہ ملحد معاشرہ آتش پرست معاشرہ بتپرست معاشرہ یہودی جو عیسائی جو انبیاء کے خدا کے بیٹے ہونے کے قائل ہو چکے تھے سرگردہ ہو گئے تھے ان کو مواحد بنایا کہ اس کا اشارہ جناب زہرہ خطبہ فدق میں یہ جناب زہرہ کے بہت پیارے جملے کیا فرماتی ہے جناب زہرہ جناب زہرہ فرماتی ہے فرعال امم فرقن فی ادیانہ رسول خدا نے دیکھا امتیں الگ الگ فرقوں میں پڑی ہوئیں یعنی بعض ملحد ہیں بعض مجوسی ہیں بعض کیا ہیں یہودی ہیں بعض بدپرست ہیں بعض عیسائی ہیں منکرتن للہ خدا کے منکر ہیں ما عرفانہا مالا کے انہیں معلوم ہے کہ خالق اس جہاں کا کون ہے خدا ہے اس دوران رسول خدا مبوس ہوئے خدا نے اس جہاں کی تاریکیوں کو نور محمدی سے ختم کی نور محمدی سے خدا نے اس جہاں کی تاریکیوں کو ختم کر دیا نور توحید جو رسول خدا نے لوگوں تک پہنچایا وَقَشَّفَ عَنِ الْقُلُوبِ بَحَمَهُمْ لوگوں کو چوپائے پن سے نکالا لوگ تین قسموں کے ہیں یہاں ان کے اندر چوپائے پن ہیں یہاں بعض ہیں اسے کہتے ہیں بہیما بہیما بعض لوگ کیاں ہیں سبعیاں ہیں درندے ہیں بات کرو چیرتے پھارتے ہیں وہ درندے ہیں بعض چوپائے ہیں سبعیاں سبعیاں نہیں درندے سین سین با این یا گولتا سبعیا بہمیاں یا شیطنا بس یہ تین تین حصوں میں تھے کہ رسول خدا نے ان کے دلوں سے چوپائیہ پن بھی نکالا درندہ پن بھی نکالا شیطنت بھی نکالی اور وہ کیا وہ عرش رحمان کو دیکھنے لگے وہ عرش رحمان کو دیکھنے لگے کہ سلمان ادھر سے جناب زہرہ بدعا دینے لگی ہیں مسجد نبوی کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس ملکوتی لحاظ سے وہ سلمان جو آتش پرست تھا آج کیا ہے سلمان کہ جنت زیادہ شوق رکھتی ہے کہ وہ کس میں داخل ہو سلمان میں داخل ہو ٹھیک پس یہ جناب زہرہ سلمان کے جملے کہ رسول خدا نے اس جہاں کو نورانی کیا تاریکیوں سے دور کیا اور نور توہیدانہ بھرا اس معاشرے میں اس دنیا میں سم اکتار سبحانہ محمد امام علی فرماتے ہیں پھر خدا نے رسول خدا کو اپنی ملاقات کے لئے چنا اور خدا راضی ہوا جو رسول خدا نے انجام دیا خدا راضی ہوا وَاَكْرَمَهُ عَنِ الدَّارِ الدُّنِيَا اور کرامت دی دار دنیا میں بھی اور آزمائش کے گھر اور مسیبتوں کے گھر سے نکالا مسیبتوں کے گھر سے نکالا فَقَبْزَهُ أَلَيْهِ قَرِيمَا کرامت کے ساتھ ان کی جان قبض کی اس کے بعد خَلَّفَ فِيْكُمْ خَلَّفَتَ الْأَنْبِيَا فِيْ اُمَمِهَا کہ اس نے تمہارے درمیان اپنے جانشین مقرر کیے جس طرح دوسرے انبیاء نے اپنی امتوں میں جانشین مقرر کیے رسولِ خدا نے ایسے امت کو رہا نہیں کیا جانشین مقرر کیے اب امام نے اشارہ دیا امامت کی طرف امامت کی طرف کہ رسولِ خدا نے جانشین مقرر کیے جس طرح دوسرے انبیاء نے بس یہ سلسلہ رسولِ خدا نے نہیں کیا دشروع یہ ہر نبی نے کیا رسولِ خدا نے اسی سنت پہ کام کیا کے خلیفے کو مقرر کیا گدیر میں اعلان کیا رسول خدا نے لا پرواہ ہو کے معاشرے کو رہا نہیں کیا حملن کہتے ہیں چیز کی پرواہ کیے بغیر رہا کر دینا رسول خدا کو پرواہ تھی رسول خدا کو فکر تھی رسول خدا نے رہا نہیں کیا بغیر پرواہ کیا ہوئے رہا نہیں کیا بلکہ رسولِ خدا نے جانشین مقرر کیے بغیر طریق واضحن رسولِ خدا نے واضح طریقے واضح طریقے کی معرفت دیئے بغیر رہا نہیں کیا رسولِ خدا نے علم قائم کیے بغیر رہا نہیں کیا پس رسولِ خدا نے علم قائم کیے ہدایت کے پرچم قائم کیے اور اس کے بعد لکا اللہ کی طرف گئے یعنی رسولِ خدا نے پورا قائم کام کیا جانشین مقرر کیا قرآن کو کتابی صورت دی اس کے بعد جو ہے میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں شوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہوا اترتی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گدیر میں اعلان امامت کیا اسی طرح اگر قرآن کو مکمل نہ کرتے تو امت کیا ہو جاتی گمراہ ہو جاتی یہ جو حدیث سکلین ہے کتاب اللہ کا کتاب کسے کہا جاتا ہے جو کتھی ہو جو کتھی نہ ہو اسے کتاب نہیں کہتے بس رسول خدا نے قرآن کو بھی کتابی شکل دی اب یہ نہیں کہ اس وقت کاغذ کی صورت تھی اس وقت کپڑے کی صورت تھی یہ کتاب کپڑے کی صورت میں تھی بس اس وقت کاغذ کی نہیں تھی رسول خدا نے حمل نہیں یہ نہیں پرواہ کیے بغیر امت کو رہا نہیں کیا واضح طریقہ بتائے بغیر علی کا راستہ ہی حق راستہ ہے علم قائم کیے بغیر ہدایت کا پرچم قائم کیے بغیر امت کو رہا نہیں کیا بس یہ پورا کام کیا بس نبوت آمہ کی بحث اب نبوت خاصہ کی بحث تمام ہوئی انشاءاللہ آئندہ اسی خطبے کا اور موضوع وصل اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین اہل بیت تاہلونہ صلو اللہ علیہ محمد سلام موسیقی